جیلے رہنما راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور کیس میں ملنے والے ریلیف کو بریک لگ گیا نوڈیر اور ٹو رینٹل پاور ریفرنس میں اسلام آباد کی اتحساب عدالت نے پرویز اشرف اور دیگر دس ملزمان کی درخواست بریت مسترد کر دی جائج محمد بشی نے نماغس میں کہا کہ ملزمان پر بلی بھگت سے خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے کیس میں خزانے کو نقصان پہنچانے کے شواہد بظاہر موجود ہیں پروسیسنگ فیس کی مد میں دی گئی رکوم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت نے ملزمان راجہ پرویز اشرف، سابق سیکریٹری پانیو بجلی شاہد رفی، تارک نظیر، عبد المالک، رسول خان محسود، شیخ زرار اسلم، داہر بشارت چیمہ، رانہ محمد امجد، ملک محمد رزی عباس اور وزیر علی بھائیوں کی بریت کے لیے درخواستیں اسی بنا پر مسترد کی نیپ راولپنڈی کی جانب سے دوہزار تیرہ میں دائر نوڈیرو ٹو رینٹل پاور ریفرنس میں ملزمان پر اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام کہا گیا کہ نیپ ریس سے منظوری نہ ملنے کے باوجود گدو پاور پلانٹ کی مشینری نوڈیرو ٹو پاور پلانٹ کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اس مد میں پشتر لاکھ روپے پروسیسنگ فیس کی غیر قانونی ادائیگی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان بھی پہنچایا گیا